بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں موزر طارد اچھا جی پنڈی اسلامباد میں ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جس بندے کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ کسی بھی جگہ پلوٹ پسند کرے اور ساتھ ہی اپنا گار شروع کر دے لیکن دوسری سائیڈ پر دیکھا جائے تو ہمارے جیسے لوگ بھی ہیں جن کا بجٹ کم ہے جو تنخواہ دارہ ہیں یا آورسیز پاکستانی ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو ان کے لیے ایک اچھا اپشن ہے کہ پنڈی اسلامباد کی آئیڈیل لوکیشن ہے یعنی آپ کو میں لوکیشن بتاؤں تو آپ احران ہوں گے کہ اتنے پیسوں میں یہاں پر پلوٹ نہیں ملتا لیکن میری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے چھوٹے انویسٹر کے لیے تنخواہ دار طبقے کے لیے اپنے جیسے لوگوں کے لیے میں اس طرح کی جو ہے وہ اپشن تلاش کرتا رہتا ہوں تاکہ میرے وہ دوست اب آپ جو ہمارا یوٹیوب چینل واش کرتے ہیں ان کو کم از کم اس طرح کی چیزیں بھی مل سکیں اور ان کو فائدہ ہو تو آج میں زمر ویلی میں آیا ہوں سب سے پہلے تو بتاتا ہوں کہ زمر ویلی کی لوکیشن کہاں پر واقع ہے جب آپ اسلامباد یا پنڈی سے موٹروے کی طرف سفر شروع کرتے ہیں کشمیر ہائی وے پر چھبیس نمبر چنگی آپ کروس کرتے ہیں تو لیف سائیڈ پر زمر ویلی کی لوکیشن ہے اگر آپ اس میں سروس روڈ سے آنا چاہیں تو چھبیس نمبر چنگی سے لیف سائیڈ پر ایک سروس روڈ ہے جو سروس روڈ زمر ویلی میں آتا ہے تبلیگی مرکز میں آتا ہے اس کے علاوہ ایٹین سوسائٹی کی طرف جاتا ہے اور آگے یونیورسٹی ٹون کی طرف جاتا ہے اگر آپ کشمیر ہائی وے سے آنا چاہتے ہیں تو آپ کشمیر ہائی وے سے لیف سائیڈ پر تبلیغی مرکز کی انٹرس ہیں وہاں سے آپ گیٹ سے انٹرس ہو سکتے ہیں بلکل تبلیغی مرکز اور زمر ویلی یہ اکٹھے ہیں اٹائچ ہیں درمیان میں سے ایک بات تو لوکیشن کی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس لینڈ کتنی ہے اس کے پاس لینڈ جو ہے تقریباً تین ہزار ساڑھے تین ہزار کنال ہے ان کے پاس ساری زمین پھر اگلی بات کیا ہے کہ فائل نہیں ہے یہاں پر رجسٹری انتقال ہے پھر اگلی بات کیا ہے کہ آپ کے ریٹ اتنے کم ہیں کہ ہر بندے کی پہنچ میں ہیں آپ پانچ مرلے کا پلوٹ اگر لینا چاہیں تو میرے خیال سے اس سے کم ریٹ پرنڈی اسلامباد اس طرح کے لوکیشن جیسی ریٹ کہیں بھی نہیں ہے یعنی آپ کس کے سرونڈنگ کی بات کریں تو پانچ مرلے کا پلوٹ ستر پچھتر لاکھ کی قیمت ہے یہاں پر لیکن یہاں پر آپ پانچ مرلے کا پلوٹ لینا چاہیں اس کی کول قیمت جو ہے وہ پچیس لاکھ سے لے کر تیس لاکھ کا پلوٹ آپ کو مل جائے گا یعنی پچیس میں بھی مل سکتا ہے چھبیس میں مل سکتا ہے اٹھائیس میں مل سکتا ہے تیس میں مل سکتا ہے بڑا ہائی فائی آپ پلوٹ لیں تو اکتیس باتیس میں ملتا ہے نارمہ ریگولر پلوٹ پچیس شبیس تاہیس تک یعنی پچیس سے تیس کے درمیان آپ کو اچھا پلوٹ مل جاتا ہے اس پر آپ پلوٹ لیں اور دوسرے دن گھر شروع کریں بور آپ کروا سکتے ہیں یعنی یہ بہت بڑا بزنس ہے آپ کو پتے کی بات بتاؤں آپ کسی بھی سوسائٹی میں جائیں بور کروانے کی پرمیشن نہیں ہے اجازتی نہیں ہے کیوں کہ اگر فرض کریں اس سوسائٹی میں دس ہزار گارے ہیں تو دس ضربے دو کریں یعنی دو پورشن ہوتے ہیں کراہ دار اگر رہتے ہوں تو بیس نہ بھی کریں دس ہزار ہیں تو پنہ ہزار گھر آگر آباد ہیں وہاں پر دیلی بیسز پر ایک ٹینکر بھی آپ جو ہے وہ اور اس کی قیمت ادا کرنا پڑے تو وہ ایک بہت بڑا بزنس ہے یعنی ویڈیو لمبی ہو جائے گی یہاں پر بور فریش آپ کروا سکتے ہیں پچاس ساٹھ فٹ پر پانی ہے بجلی اویلیبل ہے اس کے علاوہ سیوریڈ ڈل چکی ہے سٹریٹ لائٹس لگ چکی ہیں کچھ اس کے بلاک ہیں جن میں گیس بھی اویلیبل ہے آشتہ آشتہ دوسرے بلاکوں میں بھی آ جائے گی پچیس لاک سے لے کر تیس لاک تک آپ پانچ مرلے کا پلال لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس طرح بھی افورڈ نہیں کر سکتے دوسرا اپشن ہے کہ آپ دو سالہ کسٹوں پر یہاں پر پلال لیں دو سالہ کسٹوں پر کیسے لیں دو سالہ کسٹوں والا جو پلال بک کروائیں گے اوورسیز بلاک میں اس کی کل قیمت پینتیس لاک ہے سات لاکھ ڈاؤن پیمنٹ ہے بقای رقم آپ نے دو سالہ کسٹوں میں سوسائٹی کو پے کرنی ہے آپ کا اوورسیز بلاک والی جو انسٹالمنٹ پر دو سالہ کسٹوں پر جو سوسائٹی پلال دے رہی ہے اس کا جو پلال ہے وہ بیک سے اور فرنٹ سے اوپن ہوگا اس کی نارمل جو روڈز ہیں وہ پچاس جو مین بلے ورڈ کی بات کر رہا ہوں وہ پچاس فٹ سے ستر فٹ ہیں نارمل جو اس کی گلییں ہیں وہ پچیس کی بھی ہیں تیس کی بھی ہیں اوورسیز بلاک جس میں دو سالہ کسٹوں پر ہے وہ پینتیس فٹ کی گلی ہے تو میرے خیال سے بڑے اچھا اپشن ہے سستے پلال ہے اس کے علاوہ آپ کمرشل پلال لینا چاہیں تو یہاں پر ساڑھے نو لاک فی مرلہ سے لے کر چودہ لاک فی مرلہ یعنی دس لاک فی مرلہ بھی ہے بارہ لاک فی مرلہ بھی ہے ساڑھے نو لاک فی مرلہ بھی ہے چودہ لاک فی مرلہ بھی ہے آپ جتنا پلال لینا چاہیں پانچ مرلہ لینا چاہیں سات لینا چاہیں دس لینا چاہیں کمرشل تو اس میں بھی آپ پرچیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں میری آخر میں تمام آپ سے گزارش ہے جنہوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں بہت شکریہ